مقبول ریالیٹی شو بگ باس سے متعلق ایک نئی پیش رفت میں ووٹنگ کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس میں فیڈ وائز انلیمیٹڈ ووٹوں کی اجازت دی گئی ہے اس سے پہلے فیڈ وائز صرف ننانوے ووٹوں کی اجازت تھی مقابلہ کرنے والے اور یوٹیوب سٹار فکرہ انسان کو مبینہ طور پر ایک بڑی پرفارمس نائٹ سے این قبل اسپتال میں داخل کیا گیا ہے ان کی بہن پرندہ ملہان کے ایک ٹویٹ کے مطابق فکرہ انسان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ آج رات کا شو چھوڑ سکتے ہیں اور انہوں نے فکرہ انسان کی جلد سے اتیابی کی خواہش کی ساتھی یوٹیوبر ٹریگرڈ انسان نے رییکٹ کرتے ہوئے کہا کہ فیملی فکر مند ہے لیکن فکرہ کو ووٹ دینا جاری رکھنے پر مرکوز ہے جب بیس میلین کے فخر کو ٹھیس پہنچانے کے بارے میں تنس کیا گیا تو ٹریگرڈ نے یہ کہتے ہوئے جوابی حملہ کیا کہ اسے کبھی بھی سبسکرائبرز پر فخر نہیں ہوا لیکن اسے اپنی تعلیمی کامیابیوں پر فخر ہے ہسپتال میں داخل ہونے کے باوجود فکرہ انسان نے دی ہوگ گائے فوڈی واجات اور سرکاسٹک مونگ جیسے سٹریمرز کے ساتھ لائف سٹریم کی مذبانی کی انہوں نے فینس کو ووٹ دیتے رہنے کی ترغیب دی مقابلہ سب سے آگے ایلوش یادف اور فخرہ انسان تک محدود ہو گیا ہے ٹریگرڈ انسان نے کہا کہ تمام مقابلہ کرنے والوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور نتیجہ اب ووٹوں پر ہے کل کے گرینڈ فائنل کے ساتھ ہی دونوں فائنلسٹ کے اہل خانہ ممبئی پہنچ چکے ہیں ایلوش یادف کے والدین اور ٹیم ان کے ساتھ شامل ہوئے جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ فخرہ انسان کے والدین بھی شامل ہوں گے ایک لائف چیٹ میں ایلوش کے دوست آشیکہ بھاٹیا نے شو میں ان سے پہلی ملاقات اور ان کے لہجے کی وجہ سے انہیں پہچاننے میں ناکام رہنے کا ذکر کیا لیکن وہ دوست بننے کے لیے ابتدائی رنجشوں کو پیچھے چھوڑ گئے آشیکہ اور دیگر نے ناظرین پر زور دیا کہ وہ ایلوش کو ووٹ دیں بگ باس کے فائنل نے دلچسپ پرفارمنس اور سسپنس کا وعدہ کیا ہے کہ کون جیتے گا ووٹنگ کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد شائکین بھرپور طریقے سے ایک قریبی مقابلے میں اپنے پسندیدہ فائنلسٹ کی حمایت کا رہے ہیں جو ملک گیر توجہ حاصل کرے گا